ہیلو فرینڈز ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج اس ویڈیو میں بات کرنے والے ایک نئی جوب اپننگ کی جو کی آئی ہے ہیماچل پردیس پبلک سروش کمیشن کی طرف سے تو اس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک ایڈورٹائزمنٹ جاری ہوا ہے ہیماچل پردیس پبلک سروش کمیشن کی طرف سے جس کا ایڈورٹائزمنٹ نمبر ہے چوبیس سلیس دوہ جار انیس چھبیس بارہ کا یہ جو ہے نوٹیش ہے یا چھبیس بارہ کو جو یہ جاری کیا گیا ہے تو اس کے اندر جو ویڈیس پوسٹ نکلی ہوئی ہیں جس کے بارے میں بات کرنے والے ویڈیو کے اندر تو اگر ایمپورٹنٹ ڈیٹس کی بات کی جائے تو اس کا جو اون لائن فرم اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ریٹ ہے وہ پندرہ ایک دو ہزار بیس یعنی کی پندرہ جنوری تک جو ہے آپ اون لائن فرم فیل کر سکتے ہیں اور اگر پوسٹ کی ہم بات کریں تو یہ نیم آف دیپارٹمنٹ ہے کوپریشن اس کے اندر جو ہے انسپیکٹر یا انسپیکٹر اوڈٹ اور کوپریٹی سوسائیٹیز کے اندر جو ہوتا ہے اس کی پوسٹ نکلی ہوئی ہے 43 نمبر ویکنسیز یہاں پہ دیا ہوا ہے اور اس کی جو پیسکیل رہنے والی ہے تیرہ ہزار نو سو پر منت یہ فکس جو ہے آپ کو پیسک یہاں پہ جو اس کے لہنے والا فکس ہے کیونکہ جو سب بھی پوسٹ ہیں کونٹریکٹ بیسیز پہ ہیں کوئی بھی جو ہے پرمیننٹ پوسٹ یہاں پہ نہیں ہے ٹک ہے اس کا در سیکنڈ ہے جو دپارٹمنٹ ہے الیکشن الیکشن کانون گو یہ جو ہے پوسٹ ہے کونٹریکٹ بیسیز پہ ہے یہ بھی جس کی ٹوٹل پوسٹ یہاں پہ بیس دیا ہوا ہے اور اس کی جو سیلری ہے وہ بارہ ہزار ہزار سو ساٹھ روپے پر منت یہاں پہ آپ کو ملنے والی ہے تھرڈ پوسٹ کے اگر ہم بات کریں تو انڈرسٹریز ڈپارٹمنٹ کے اندر ایکسٹینسن آفیشر کی پوسٹ ہے ٹوٹل نو ویکنسیز یہاں پہ ہیں اور اس کی جو فکسٹ کونٹریکچول اماؤنٹ ہے فکسٹ جو سیلری ہے تیرہ ہزار نو سو پر منت آپ کو ملنے والا ہے اس کا فورت کے اندر بات کریں تو پنچائتی راج ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر پنچائت انسپیکٹر کی پوسٹ ہے اور ٹوٹل نمبر او ٹو ویکنسیز یہاں پہ ہیں فکسٹ آپ کی جو سیلری اس میں رہنے والی تیرہ ہزار نو سو پر منت یہاں پہ رہنے والی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایج لیمٹ کی تو ایج لیمٹ یہاں پہ اٹھارہ سے پنتالیس سال تک کے کانڈیڈٹ جو ہے ان سبھی پوسٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر ہم اسنسل کوالیفکیشنز کی بات کریں جو منیوم اسنسل کوالیفکیشنز ہے تو بیچلر ڈگری آپ کی ہونی چاہیے کسی بھی سٹریم میں ہو سکتی ہے کسی بھی ریکوگنائزڈ یونیورسٹی سے وہ ہو سکتی ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور جو کانڈیڈٹس جو ہے اگر جنہوں نے میٹرک اور پلس ٹو کیا ہوا کسی بھی سکول یا انسٹیٹیوشن سے سیچویٹیڈ ویدن ہیماشل پردیس تو وہ کانڈیڈٹس بھی جو ہے اس ان پوسٹ کے لئے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو ایکزامنیشن فی ہے یا جو اپلیکیشن فی ہے تو یہاں پہ جو جنرل کٹیگری کے جو کانڈیڈٹس ہے یا ای ڈی ب آپلائی کر سکتے ہیں ان کے لئے جو اپلیکیشن فی جو آنٹر روپیز رکھی گئی ہے اور جو سی reference او بی سی اور پی ڈی با لیو ڈی جو کانڈیڈیڈٹس ہیں ہمارے 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 پردیس کے بی پی آل جو کٹیگری سے بلاؤنگ کرتے ہیں ان کے لئے یہاں پہ 100 روپیز فیس رکھی گئی ہے اور ایک سرویس منز جو ہیں ہمارچل پردیش کے ان کے لئے فی یہاں پہ ایگزیمٹیڈ ہے ان کو کوئی بھی فیس یہاں پہ pay نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو application fee کیسے pay کرنی ہے online آپ کو جو اس کو pay کرنا ہے e-payment gateway کے مادہم سے آپ جو ہے application fee کو pay کر سکتے ہیں اس کا دم بات کریں selection procedures کی یا کیا اس میں جو selection procedures رہنے والا ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر two exams آپ کے ہوں گے ایک pre exam ہوگا ایک main exam اس میں ہونے والا ہے تو جو pre exam ہوگا اس کے اندر 200 questions آپ سے جو پوچھے جائیں گے ایک mark کا جو ایک question ہوگا یعنی 200 marks کے 200 questions وہاں پہ ہوں گے اور اس میں negative marking آپ کے جو رہنے والے one by fourth جو ہے negative marking اس میں رہے گی تو جو pre exam میں جو candidates qualify ہو کے جائیں گے main exam کے لئے وہ total number of post کے 20 گناہ candidate وہاں پہ main exams کے لئے qualify کریں گے ٹھیک ہے اس کا جو main exam ہے main exams میں آپ کے three exams ہوں گے main exams آپ کے three exams ہوں گے ایک ہوگا انگلیس conventional ہوگا ہندی conventional ہوگا general knowledge ہوگا اس میں جو انگلیس اور ہندی کے جو exams ہوں گے وہ 150 marks کے رہنے والے ہیں three hours duration رہنے والے ہیں اور جو third exam ہوگا جنرل نولیج کا جس میں جنرل نولیج جو questions آپ سے پوچھے جائیں گے اس میں جو ہے 200 marks کا رہنے والا ہے اور three hours duration کا یہ رہنے والا ہے ٹھیک ہے تو جو candidates جو ہے paper one میں qualify کریں گے یا pre exam میں qualify کریں گے وہ main exam میں appear ہوں گے اور جو main exams کو qualify کریں گے تو ان کو جو fredder merit basis پہ جو ان کو joining کے لئے جو ہے لیا جائے گا یا final جو merit list جاری کی جائے گی اس میں ایک اور بھی جو ہے important چیز یہ ہے کہ جو آپ کا written exam کے اندر جتنے marks آئیں گے اس کا جو ہے آپ کو only 50% marks آپ کے جو ہے وہ calculate ہوں گے means اگر آپ clarify marks آتے ہیں تو اس کا 50% یعنی کی 42.5 marks جو آپ کے اس میں ملنے والے ہیں other جو marks ہیں جیسے 15 marks یہاں پہ evaluation of candidate made in the following manner یعنی 85 marks کا یہاں پہ written exam ہوگا اور 15 marks جو ہے آپ کے یہ evaluation ہے جیسے minimum education qualifications کے الگ marks ہیں کوئی backward area جاں پنچائت سے اگر blown کرتا تو اس کے الگ marks اس طرح سے 15 marks یہاں پہ الگ سے دیئے ہوئے تو 100 marks کا یہ جو scale ہے final selection کے لئے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اطرق جو ہے یہاں پہ ایک phone number بھی mention کیا گیا ہے جس کے اوپر contact کر کے آپ کی باری ہے اس سے related تو آپ جو ہے اس کو short out کر سکتے ہیں clear کر سکتے ہیں تو یہ تھی basic details اس job سے related اگر update پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اور اس طرح کے updates پانا چاہتے ہیں تو چینل پر بنے رہیے چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon کو press کر لیں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی job یا job سے جوڑی ہوئی latest update آپ سے miss نہ ہو تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ایک ایسے نئی update کے ساتھ فیر ملیں گے تب تک کے لئے bye bye thanks for watching آپ کا دن سوپ ہو